اسلام علیکم دس اس محید پیرزادہ میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ امریکی اور اسرائیلی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ جو ہے یہ ڈرون سٹرائکس کی شکل میں ہے اس کی تصدیلات میں ابھی آپ سے تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں لیسے پہلے بتا دوں کہ یہ پچھلے آدھے گھنٹے چالیس منٹ کی ڈیولپنٹ ہے اس وقت اسرائیل جو امریکہ سے سات گھنٹے آگے ہے پاکستان کا وقت نو گھنٹے آگے ہے اس وقت امریکہ میں رات کے صبحوں کے شام کے پانچ بچ کے دس منٹ ہوئے ہیں اسی حساب سے اسرائیل میں رات کے کوئی تقریباً پاکستان میں اس وقت دو بچ کے دس منٹ ہیں صبحوں کے اور اسرائیل میں بارہ بچ کے دس منٹ یعنی آدھی رات کا وقت ہے اور اسرائیل کے اندر جو وار کیبنٹ ہے اس کا ہنگامی اجلاس جاری ہے ایک گھنٹہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ڈیلیبر گئے تھے اپنا ویکن گزارنے کے لیے انہوں نے اپنے ٹرپ کو کٹ شوٹ کیا بگوز خطرہ تھا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ ہو سکتا ہے حملہ ایمنٹ ہے اس وقت اخبارات میں اور ذرائع میں یہ تفصیلات نہیں آئی صرف اتنا پتا تھا کہ امریکہ کے صدر جو ہیں جو بائیڈن وہ ڈیلیبر سے اپنا ٹرپ کو جہاں وہ گئے تھے اس کو ٹرپ کو کٹ شوٹ کر رہے ہیں یاد رہے کہ میں نے ایک دن پہلے کوئی تقریباً ساترہ اٹھارہ گھنٹے پہلے جو میں نے وی لوگ کیا تھا اس میں میں نے یہ انیلیسس آپ کو دیا تھا کہ ایران کی بھی مجموری ہے کہ ایران کو یہ حملہ کرنا ہی پڑے گا گو کہ ایران کی اوپر بہت دباؤ تھا کہ آپ چیزوں کو ایسکلیٹ نہ کریں یہ چیز اس کو ریشہ سے بھی کہی گئی ایران سے یہ ریکویس ساودی عرب سے اومان سے بہرین سے قطر سے متحدہ عرب امارات سے کروائی گئی برطانیہ سے کہا گئی چین کو جو ہے ریکویس کی گئی چین نے اس میں کوئی رول پلے کیا یا نہیں رول پلے کیا جہمنی نے بھی ریکویس کی لیکن میں نے آپ کو اس پیل کیا تھا کہ چونکہ اسرائیل نے ریڈ لائن کروس کی ہے اور اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے کو ڈیمسکس میں یکم اپریل کو ٹارگٹ کیا تھا اور ایران نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اب ہم جوابی کاروائی کریں گے ہماری جوابی کاروائی ہماری مجبوری ہے تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اومان کے ذریعے ایران نے امریکہ کو یہ کنوے کیا ہے کہ ہم جو بھی جوابی کاروائی کریں گے وہ ہم اسکلیٹری نیچر کی نہیں کریں گے اور اسرائیل کو اس کے جواب میں کاروائی نہیں کرنی چاہیے تو ہم اسرائیل نے یہ ان کا رکھا تھا اسرائیل کے پرائی مینسٹر نیتن گیاہو کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایران کے اندر سے ہماری اوپر حملہ ہوگا اگر تو حملہ کہیں اور سے ہوگا پروکسی سے دید ہے پھر وہ ایٹریفرنٹ معاملہ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا دائے گا یہ کلیر نہیں تھا لیکن اگر حملہ ایران پروپر سے اسرائیل پروپر پہ ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا اب اسرائیلی سورسز یہ کہہ رہے ہیں اور امریکی سورسز اسے کنفرم کر رہے ہیں امریکن نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی سٹیٹمنٹس آپ نیو یورک ٹائمز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک منٹ منٹ بریکنگ ڈیولپنٹ ہے جو کہ مسلسل اپ ڈیٹ کی جاری ہے اسرائیلی سورسز کے کہتے ہیں اور امریکن سورسز کے کہتے ہیں کہ اب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ایران سے جہاں اس کا مطلب ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے مسلسل کے وسطہ میں ایران کی مختلف جگہوں سے سلو فلائنگ سلو موونگ ڈرونز جو ہیں وہ انلیش کیے گئے ہیں وہ چل پڑے ہیں اسرائیل کی طرف اب یہ ڈرون کیا کیری کر رہے ہیں ان پر کس قسم کے ویپنز ہیں یہ کلیر نہیں ہے یہ اتنا عجیب و غریب حملہ کیوں ہے کیونکہ ظاہر ہے اور یہ بھی مطلب بات اس میں تھوڑی سی عجیب و غریب بھی ہے کہ اسرائیلی سورسز اور امریکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون جو ہیں یہ اسرائیل تک پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹے لگائیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید یہ ڈرونز جو ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ائر ڈیفنس کو جو پہلے ایلرٹ میں تھا اسے کنفیوز کرنے کے لیے انگیج کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اصل میں اس کے بعد مسل سٹرائکز ہو سکتے ہیں لیکن تاہم یہ ایک دعویٰ ہے یہ ایک الزام ہے مسل سٹرائکز ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس وقت یہ صورتحال بلکل بھی کلیر نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گرانڈ دے دوں کچھ امریکی سیاست کا بیک گرانڈ دے دوں کچھ آپ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی مجبوری آپ کو بتا دوں وہاں پر کیا مجبوری ہے اسرائیل کا وزیراعظم جو ہے اس کو اس وقت ایک بہت بڑی پولٹیکل ناکامی کا سامنا ہے بیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں غازہ میں جہاں چھ مہینے سے زیادہ بمباری بھی گئی گئی فیزیکل آکیپیشن بھی کی گئی اور دعویٰ یہ تھا کہ حماس کو میں جڑ سے اکھار پھینکوں گا حماس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا صورتحال یہ ہے کہ تمام اسرائیلی اور امریکن ایکسپرٹس اس پہ متفق ہیں کہ حماس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکا مکمل تو دور کی بات ہے شاید حماس کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکا اور اس کی خاصی فائٹنگ ایبیلٹی ابھی بھی باقی ہے اسرائیل کا جو آکیپیشن تھی وہ اب تقریباً خاصی حد تک غازہ کی ختم ہو چکی ہے تاہم تابر طور فضائی حملے جو ہیں حماس کے نام پر ابھی بھی غازہ پہ جاری ہیں جہاں تین تیس سے چونتیس ہزار لوگ جو ہیں جہاں بھق ہو چکے ہیں جس میں عورتیں اور بچوں کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر ہے نہ حماس کا خاتمہ ہوا ہے نہ ہی اسرائیل اپنے ہوسٹیجز کو چھوڑا سکا ہے ماں سوائے دو ہوسٹیجز کے جو اسرائیلی دیفنس فورسز نے چھوڑا لیے تھے باقی جو بھی ایک سو کچھ ہوسٹیجز چھوڑائے گئے وہ سب نیگوسییشنز کے نتیجے میں چھوڑائے گئے تھے اور سو سے زیادہ ہوسٹیجز کے بارے پر اب امریکن سورسز کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب مردہ ہی تصبر کریں وہ اس بمباری میں مر گئے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کو ایک بہت بڑی سیاسی ناکامی کا سامنا ہے اور اسرائیل کا وزیراعظم نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے اندر الیکشن ہو الیکشن ہوں گے تو اسرائیلی پبلک جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کر دے گی وہ چاہتا ہے کہ جنگ کی صورتحال برقرار رہے اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے جو ایمبیسی ہے جس میں جو حملہ کیا گیا جس میں سات سینئر ایرانی آفیشل جس میں دو جنرل ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی انکلوڈنگ رضا زاہدی اور جنرل حادی اس کی وجہ جو مجھے کم از کم سامج آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک جنگ کے ماحول کو آگے بڑھانا تاکہ اس سے سیاسی طور پر فائدہ اٹھائے جا سکے اب ایران کو ایک ایسی سیچویشن میں ڈال دیا گیا ہے جہاں چونکہ ایک ایسی ریڈ لائن کروس ہوئی ہے سفارت خانہ جو ہے آپ کی سوروینٹ ٹیریٹری ہے ایران کی ضرورت یہ ہے کہ ایران کسی میں کسی فارم میں ایک جوابی کاروائی کرے اور ایران کی خوشش غالباً یہاں پر یہ ہے کی کاروائی اس طرح سے کی جائے کہ امریکن ریڈار میں آیا کم از کم امریکہ کی ملٹری انوالمنٹ اس میں نہ ہو کہ اور بات ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ مسلسل یہ وان کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ کے سینٹ کوم کے جنرل مائکر کریلا جو ہیں وہ تھرسٹے سے اسرائیل کے اندر بیٹھے ہیں اسی طرح امریکہ کی میڈیٹرینین میں اور خطے کے اندر ریڈن میں جتنی بھی نیویل فورسز ہیں ان کو ایلرٹ کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا تھا اب اسرائیل اور امریکہ اب یہ حملہ جب ٹرانسپائر ہوتا ہے کہ کس قسم کے ویپنز جو ہیں وہ ایران نے استعمال کیا ہیں تب پتہ چلے گا کہ پھر اسرائیلی اور امریکنز اس کے اوپر کس قسم کا ریسپونس کرتے ہیں یہ بھی ذہن رکھیے کہ چند گھنٹے پہلے کوئی آٹھ دس گھنٹے پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ ایک کنٹینر شپ جو ہے کنٹینر کیرنگ شپ کو بھی ایرانی فوج جو ہے ایرانی نیوی جو ہے وہ بھی ایرانی ریولیشنری گارڈ سے انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے لینڈ کیا ہے پیراشیوٹس کے ذریعے اور اس کنٹینر جہاز کو جو ہے انہوں نے اپنی کسٹڈی میں میڈیٹرینیر میں لے لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پارچ اونرشپ جو ہے وہ اسرائیلی ہے تو ہم اب یہ میں کنفارم آپ کو کر رہا ہوں کہ حملہ تو ایک ہوا ہے حملے کی نیچر کیا ہے یہ واقعی اس میں کوئی مسل سٹرائکس بھی ہوں گی کہ بعد میں پتا چلے گا سلو موونگ ڈرونز کے ذریعے یہ حملہ کیا کیا ہے بات قتم کرنے سے پہلے میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں اسرائیلی میں نے آپ کو مجبوری بتا دی کہ ان کا کیا مجبوری ہے ایرانی بھی میں نے آپ کو بتا دی ان کی کیا مجبوری ہے ادھر امریکہ کے اندر بھی ایک بڑی عجیب ہوگری پسن کے مجبوری یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ مسلسل کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو گرتی ہوئی پریزیڈنٹ بائیڈن کی کوشش یہ ہے کہ ان کی انتہائی گری ہوئی جو ساکھ ہے اور ان کی جو ریٹنگز ہیں الیکشن سے چند مہینے پہلے انہیں کسی طرح سے ٹرمپ کے مقابلے میں ان کو ریسٹور کیا جائے کسی حد تک اس میں چند پوائنٹس کی کامیابی بھی ہوئی ہے اور اس وقت ایک بہت بڑی کوشش یہ کی جاری ہے چونکہ غازہ میں اب ایک ماحول بن چکا ہے کہ وہاں جنگ بندی ہو چکی ہے ایکٹیو وار وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے اسرائیلی فورسز ویڈراؤ کر رہی ہیں تو خیال یہ ہے کہ جب وہاں ریکنسٹرکشن ہوگی ریکنسٹرکشن کے اور ایڈ کانوائز کے جو امیجز آئیں گے تو امریکہ کے اندر جو پبلک اپینین ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک لیفٹ میں امریکل مسلم میں جو لیفٹ آف تی سینٹر لیبرل فورسز ہیں اس میں جیوز بھی ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں ایفرو امریکنز بھی ہیں اس میں ہیسپینک بھی ہیں تو ان کے کانفردنس کو بائیڈن اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے درمیان میں ایک کوشش یہ کی جاری ہے کہ سارا کا سارا جو ایجنڈا ہے پولیٹکس کا اس کو گھوما دیا جائے تو کچھ رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین دنوں سے ایبورشن کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے کیا اس سٹیج کے اوپر مشرقے بستہ میں ایک جنگ کا محول پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور ڈیموکریٹس کو سوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کلیرلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن مجھے شک یہ ہے کہ اگر ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں امریکہ ایک بار پر اسرائیل کے لیے کوئی بمباری کر دیتا ہے ایران کے اوپر کچھ کرتا ہے تو صدر بائیڈن اپنے آپ کو ایک طاقت اور صدر کی حیثیت سے بھی دکھا سکتے ہیں اور زائنس لوبی کو بھی خوش کر سکتے ہیں کچھ اس قسم کی چیز ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تینوں ملکوں کی اندرونی سیاست سے تعلق ہے ایران کو ایک صورتحال میں پھسا دیا گیا ہے ایران کے اندر یہ دباؤ ہے کہ ایران کو کسی نہ کسی فارم میں ریٹیلیشن کرنی چاہیے اسرائیل کے اندر کی پولیٹیکل سیچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے امریکہ کے اندر کی پولیٹکس بھی کچھ اسی قسم کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ صورتحال کس طرح سے ڈیویلپ کرتی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا اس پر تینکیو